محمد رضوان شہزاد اس کو آگے کیسے لے کر چلتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ والی ویڈیو کو جو ہے نا آپ کانٹینیو کریں اس ویڈیو کے اندر ہم سبجیکٹیو ریفریکشن کو آگے لے کر چلیں گے سبجیکٹیو ریفریکشن ریفریکشن کے وہ ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہم جو اگزامن ہوتا ہے وہ پیشنٹ کا ریسپانس چیک کر کے اس کے ریسپانس کے تھرو جو پیشنٹ کی بیسٹ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن یا بیسٹ اس کا جو ریفریکشن ایرر ہوتا ہے وہ میجر کرتے ہیں اب اس میتھڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس آٹو ریفریکٹو میٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس ریٹینو سکوپ نہیں ہے تو ٹائپسل لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ ان کے بغیر بھی اپنی ریفریکشن پر فارم کر سکتے ہیں اور وہ آپ سبجیکٹیو میتھڈ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں سبجیکٹیو میتھڈ کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کا سنیلن چارٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ٹرائل باکس ہوتا ہے جس کے اندر ٹرائل فریم ہوتا ہے آپ کا اور دیفرنٹ لینزز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پوسٹ ریفریکٹیو ٹیسٹ کے لیے یا سلنڈریکل ریٹرمنیشن کے لیے آپ کا کراس لینڈر ہوتا ہے جو آج جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آٹو ریفریکٹو میٹر یا ایٹنسکوپ کے بغیر آپ کیسے ریفریکشن پر فارم کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے پہلے کہ پیشن کی آپ نے ویژن لے لینی ہے ویژن ایکویٹی آپ نے نوٹ کرنی ہے میں نے آپ کو ویژن ایکویٹی نوٹ کرنے کا طریقہ ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہویا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ویژن لینے کا طریقہ ڈسکس نہیں کریں گے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشن کی ایک آئی کو اکلوٹ کرنا ہے اور دوسری آئی کی ریفریکشن پر فارم کرنی ہے اس کی آپ نے ویژن لے لینی ہے ویژن لینے کے بعد آپ نے اس کا پین ہول کرنا ہے اگر تو پیشن کی ویژن پین ہول سے امپروو ہو رہی ہے تو آپ باقی کا اے جو آگے کا میتھڈ ہے وہ پر فارم کریں اگر پیشن کی ویژن امپروو نہیں ہو رہی تو آپ اس کی دوسری آسیسمنٹ کریں باقی آسیسمنٹ کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشن کی پہلے آپ نے سفیریکل کریکشن کرنی ہوتی ہے بیسٹ سفیر میتھڈز کے ذریعے سے آپ نے پیشن کی سفیریکل کریکشن کرنی ہوتی ہے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے پیشن کی ویژن نوٹ کر لیا اور پیشن کی ویژن اگر 6 بی 9 ہے یا کوئی بھی ویژن ہے تو آپ نے پہلے اس کا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے جو پیشنٹ جو اینم ویجن دے رہا ہوتا ہے اس سے ٹو لائمز اباب آپ نے اس کا ایک راؤنڈر ٹارگٹ جو راؤنڈ ہو آپ نے وہ ٹارگٹ سیلیک کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کہنا ہے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ آپ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں اب آپ نے دو سفیرز لے لینے ہیں منس اور پلس کے آپ کو یہ جیسے کہ میں نے یہ لی ہوئے ہیں منس پوینٹ ٹو فائب کا اور پلس 0.25 کے دو سفیر لیے ہیں میں نے اور آپ نے ان کو کیسے ایسے آپ نے ہولڈ کر لینا ہے ویسے تو آپ کو ایک جو ہے نا یہ مل جاتا ہے جس کے اوپر یہ لینزز ماؤنڈ ہوئے ہوتے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے ہولڈ کر کے آپ جو ہے نا اس کی ریفریکشن پر پان کر سکتے ہیں اب آپ کو ویجن بتائے گا کہ آپ نے کون سے لینز جو ہے نا آپ نے لینے ہیں اگر پیشنٹ کی ویجن بیٹر ہے means 6x9 ہے 6x12 ہے یا 6x18 بھی ہے تو آپ منس پلس 0.25 لے سکتے ہیں اگر پیشنٹ کی ویجن اس سے ورس ہے مطلب 6x24 ہے 6x36 ہے یا 6x60 ہے ہینڈ موومنٹ ہے تو آپ منس پلس 0.50 لے سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو فوکس کرا کے ٹارگٹ کی اوپر آپ نے پیشنٹ کے ٹویل فریم لگایا اور اس کے اندر آپ نے یہی لینز جانا آپ نے اس کے آگے ہولڈ کیے means اگر آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ کونسی لینز کے ساتھ آپ کی ویجن تھوڑی سی بھی improve ہو رہی ہے یا بہتر ہو رہی ہے اور کونسی لینز کے ساتھ یہ مزید خراب ہو جاتی ہے یا blur ہو جاتا ہے اب ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ 1.25 کا لینز پلس کیا اور پیشنٹ کہے کہ مجھے سب کچھ نظر آنے لگیا ہے جب 6x6 آپ نے target achieve کر لیا ہے تو آپ نے جونس لینز کو پیشنٹ تھوڑا سا بھی appreciate کرے آپ نے کیا کرنا ہے انہی لینز کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے اور جونس لینز کو پیشنٹ appreciate نہ کرے اس کو کہے کہ مجھ سے یہ blur ہو گیا مزید تو آپ نے وہ کیا کر دینا ہے skip کر دینا ہے مطلب پیشنٹ کہے کہ مجھے منس 0.25 کے ساتھ تھوڑی سی improvement ہوئی ہے تو آپ نے 0.25 کا جو سفیر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھاتے جانا ہے 0.50 لگا لیا آپ نے 0.75 لگا لیا آپ نے منس 1 لگا لیا اس سے آپ نے جو پیشنٹ کی best corrected visual equity ہوتی ہے وہ attain کرنی ہوتی ہے آپ یہ نیبر بڑھاتے جائیں جب تک پیشنٹ کی vision improve ہونا بند ہو جائے یا پیشنٹ کہے کہ مجھے اس سے اب نظر improve نہیں ہو رہی آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے جب آپ لینز بڑھانے لگیں کہ اس کے ساتھ آپ کی جو نظر ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا جو letters ہیں وہ مزید darker یا چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اگر پیشنٹ کہے کہ مجھے اس کے ساتھ vision improve نہیں ہو رہی اور جو letters ہیں وہ darker ہو رہے ہیں اور تھوڑے سے چھوٹے ہو گئے ہیں تو وہ آپ کا stop یا end point ہوگا آپ نے اس سے ایک point پیچھے جو آپ نے lens لگایا ہوگا وہ آپ کا جو ہے نا end point ہوگا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا آپ جب reflection کرنے لگیں تو آپ نے جو اگر میں نے plus lens یا convex lens آپ کا strongest ہونا چاہیے اور جو concave lens آپ کا وہ weakest ہونا چاہیے جس کے ساتھ patient کی best corrected visual equity attain ہو رہی ہو اگر آپ کی spherical question کے ساتھ patient کی vision six by six نہیں ہوتی یا مزید spherical correction بڑھانے سے patient کی vision improve نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو دوسرا part ہے آپ نے اس کی cylindrical correction کرنی ہے اور cylindrical correction کرنے کے لیے آپ کے پاس test ہوتے ہیں different cross lens technique ہوتی ہے یا fan and block method ہوتا ہے تو آپ جانا on methods کے ذریعے سے perform کر سکتے ہیں اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جانا cross lens lens technique نہیں بتا سکوں گا وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے cross lens lens method کو کیسے perform کرنا ہے اور میں آپ کو وہ method patient کی اوپر perform کر کر کے بتاؤں گا اور یہ سب سے important ہے یہ سب سے زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے یہ perform بھی کریا جاتا ہے آپ کے university exams کے اندر اور یہ چونکہ ہر کوئی اپنے setup پر perform نہیں کرتا تو یہ بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے لوگوں کو لیکن یہ ہے بہت زبردست method ہے آپ کو suggest کریں گے کہ یہ آپ لازمی کیا کریں اس کے لئے کوچھ post reflective test ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے تو وہ انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے جو reflection کی series ہماری چل رہی ہے تو آپ ساری ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں تاکہ جو آپ کو knowledge ہے تو اگر نہیں ہے تو improve ہو جائے اگر کوئی بھی correction کرنا چاہتے ہیں آپ اگر مینی چیزیں skip کر رہا ہوں تو آپ وہ مجھے suggest کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ پسند آئی تو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو subscribe کر لیجی اور دوستوں کے ساتھ share کر لیے کریں انشاء ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ